سرکار آئے میرے دل دار یا رسول دندہ صلع علی بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ منظر جب تک میں پڑھتا رہا تو صرف پڑھتا رہا آج محسوس کیا کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا جو میں کہنا چاہتا ہوں صرف اللہ کے فرشتے نہیں آتے بلکہ جب کسی اللہ کے ولی کے ذکر کی محفل ہوتی ہے یا پھر عرص کا موقع ہوتا ہے تو وہاں غوثِ آزم بھی آتے ہیں غریب نواز بھی آتے ہیں محبوبِ الٰہی بھی آتے ہیں مختومِ بہاری بھی آتے ہیں مختومِ بنگالہ بھی آتے ہیں محترم دوستو اور بزرگو جب ایسی پاک ہستیوں کی جلوہ گری ہو تو ہمیں کس انداز سے رہنا چاہیے اگر آج آپ کو اس بات کا پتا چل جائے کہ آپ کے محلے میں حضور اسجد میہ تشریف لائے ہیں آپ خوشی سے مچل جائیں گے سرکار تاجو شریعہ بظاہر جب اس دنیا میں تھے اگر کسی کو یہ پتا چل جاتا کہ سرکار تاجو شریعہ میرے محلے میں آئے ہیں تو بتاؤ کہ اس وقت کتنی خوشی حاصل ہوتی جب کسی عبادی میں جب کسی محلے میں ایک عالمِ باعمل چلا آتا ہے تو اس محلے میں برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے بے برکتی ختم ہونے لگتی ہے مصیبتوں کا خاتمہ ہونے لگتا ہے پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں حضراتِ گرامی میں آپ سے یہ بتانا چاہیتا ہوں جب ایک عالمِ باعمل کے آ جانے سے بلاؤں کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو غوثِ آزم کے آ جانے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے غریب نواز کے آ جانے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے حضرات اگر آپ توجہ سے میری باتوں کو سمات کریں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا اس بات کا کہ جلسے جتنے محترم ہوا کرتے ہیں جس جلسے میں بائٹ کر ہم ہنگامہ کیا کرتے ہیں ہم ہنگامہ نہیں غلامِ رسول کی طرح بیٹھا کریں گے آئیے تھوڑی سی باتیں سنیے جس سرکار آلہ حضرت کے ذکر کی محفل سجی ہے یہ جن کی یادوں کی انجمن سجایا ہے آپ نے آپ پوچھئے سرکار آلہ حضرت سے آلہ حضرت سرکار کیا ایسی محفل آپ بھی اپنے گھر کبھی سجایا کرتے تھے کیا کیا آپ بھی اپنے گھر رسول کے ذکر کی محفل سجاتے تھے سرکار آلہ حضرت جب آپ انعائد فرمائیں گے جو بات میں کر رہا ہوں آپ کا دھیان میری طرف نہیں ہے پانچ منٹ میری باتوں کو سن لیجئے اگر میں دیکھ لوں گا پانچ منٹ میں کہ آپ سن رہے ہیں تو پندرہ منٹ کی گفتگو ہوگی اور اگر اندازہ ہو گیا کہ نہیں سننا چاہیتے ہیں تو چھے منٹ پورے ہوتے ہوتے تقریر ختم ہوگی سرکار آلہ حضرت کی جو بات میں کر رہا ہوں حضرات ماہ نامہ ماہ نور دہلی سے نکلا کرتا اس کے اداریہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے سرکار آلہ حضرت سے آپ سوال کیجئے میرے آلہ حضرت کیا آپ نے کبھی ایسی محفل اپنے گھر سجائی ہے جواب دیتے ہیں آلہ حضرت ربیع الول شریف کا چاند نظر آتا ہے اور پہلی تاریخ سے لے کر ربیع النور کی بارہوی تاریخ تک ہر روز میرے گھر اس طرح کی محفل سجدی ہے آپ سوال کیجئے آلم تصور میں آج تو آپ آلہ حضرت سے ملاقات کر نہیں سکتے مگر اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب آلہ حضرت نے جواب دیا تھا محترم دوست تو فرماتے ہیں میرے گھر ربیع الول کی بارہوی تاریخ تک پہلی تاریخ سے لے کر ربیع الول کی بارہوی تاریخ تک ہر روز میرے گھر ذکر رسول کی محفل سجدی ہے دعاق وقت پر آلہ حضرت فرماتے ہیں کسی نہ کسی ایک روز کسی نہ کسی ایک تاریخ میں کتھوچا شریف سے سرکار محدث آدم تشریف لاتے تھے اور تقریر فرماتے تھے محدث آدم آلہ حضرت فرماتے ہیں میں بیٹھ کر سنا کرتا تھا سبحان اللہ محترم دوستو سرکار آلہ حضرت خود بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے محدث آدم تقریر فرماتے تھے مگر ایک سال اتفاق ایسا ہوتا ہے آلہ حضرت کے گھر ربیو الاول شریف کے موقع سے محدث آدم تشریف نہ لاسکے ان کی جگہ پر سید احمد اشرف کی چھوچوی تشریف لاتے ہیں مجلس سجیگ ہوئی ہے تقریر ہو رکھی ہے آلہ حضرت بیٹھ کر تقریر سن رکھے تھے سید احمد اشرف کی چھوچوی تقریر فرماتے تھے آلہ حضرت بیٹھ کر سن رکھے ہیں آلہ حضرت تقریر سن رکھے ہیں بیٹھے بیٹھے تقریر سنتے رکھے تھوڑی دیر کے بعد آلہ حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے تقریر سننے لگتے ہیں مریدین متقدین متوسلین نے دیکھا میرے آلہ حضرت کو آخر ہو کیا گیا بیٹھ کر تقریر سن رہے تھے اب کھڑے ہو کر تقریر سننے لگے سبب کیا ہے وجہ کیا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی تکلیف تو بیٹھے بیٹھے نہیں ہو گئی مگر قسم حکمت جو آلہ حضرت سے سوال کر سکے حضرت اگرامی سید احمد اشرف کی چھوچوی صاحب کی تقریر کھو رگی ہے وہ بیان فرماتے ہیں اے لوگوں جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ ہیں ایک دوسری حدیث بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں تیسری حدیث بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق ہیں چوتھی حدیث بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں پانچویں حدیث بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی عثمان غنی ہیں چھتی حدیث بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں حدیث رسول بیان فرماتے جا رکھے ہیں راوی کا نام بھی لیتے جا رکھے ہیں صحابی کا نام بھی لیتے چلے جا رکھے ہیں تقریر ہو رکھی ہے عالی حضرت بیٹھ کر تقریر سن رہے تھے اب کھڑے ہو کر تقریر سننے لگے مریدین کو اس بات کی تشویش ہوتی ہے کیوں میرے آلہ حضرت بیٹھ کر سن رہے تھے پھر کھڑے ہو گئے مگر اچانک کیا دیکھا لوگوں نے اب تو آلہ حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں آلہ حضرت رونے بھی لگے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے مگر کسی میں حمد نہیں جو سوال کر سکے آلہ حضرت سے اے میرے آلہ حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں سبب کیا ہے کسی میں حمد رگی ہے تقریر گھوتی رگی تھوڑی دیر کے بعد محفل کیا خاتمہ ہوتا ہے محفل رسمی طور پر ختم ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں مریدین ٹھہر جاتے ہیں دیوانے وہی رک جاتے ہیں دا منہ آلہ حضرت پکڑ کر مچل جاتے ہیں محبت سے ہاتھ باندے ارض کرتے ہیں آلہ حضرت سرکار فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا بات سمجھ میں رگی آتی راز سربستہ کھول گئے بھید سمجھائیے پہلے تو آپ بیٹھ کر تقریر سن گئے تھے اب آپ کھڑے ہو کر پھر تقریر سننے لگے پھر کھڑے ہو کر تقریر سنتے سنتے آپ رونے بھی لگے رونے کا سبب کیا تھا کھڑا ہونے کی وجہ کیا تھے جب آپ سنو آلہ حضرت کا آلہ حضرت سرکار جواب اناعت فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں سنو سنو جو میں دیکھ رہا تھا تم لوگ نہیں دیکھ رہے تھے میرے آلہ حضرت آپ کیا دیکھ رہے تھے ہم لوگ نگی دیکھ رہے تھے آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں جب سکت احمد اشرف کی چھوچبی نے فرمایا اس حدیث کے راگی ابو حریرہ ہے میں نے دیکھا ابو حریرہ آگے میں نے دیکھا حضرت انس آگے میں نے دیکھا ابو بکر آگے میں نے دیکھا مولا علی آگے جب آلی آ جائے احمد رضا بیٹھا کر سرے تھا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ آلہ حضرت ذاتِ آلہ حضرت اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے آلہ حضرت کا گھر وہ ہے جہاں ابو بکر صدیب بھی آتے ہیں جہاں عمر بھی آتے ہیں جہاں عثمان بھی آتے ہیں جہاں علی بھی آتے ہیں میرے دوستو اور بذرگو اس سے آپ سرکار آلہ حضرت کی عظمت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی اگر توجہ ہو تو دو تین منٹ کی بات کروں میں کریں اصل میں ہم جو جلسوں میں آتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری دینی تربیت ہو مذہبی تربیت ہو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہمارا مقصد کچھ اور ہوا کرتا ہے بذرگوں نے جو جلسے کرنا شروع کیا آپ نے کبھی اس پہ خور کیا کہ ان بذرگوں نے جلسے کو کیوں رواج دیا کیوں جلسے کروانا شروع کیا ہم کام دھندے والے لوگ ہم مصروف رہنے والے لوگ کوئی دکان چلاتا ہے کوئی تجارت کرتا ہے کوئی سرویس کرتا ہے وقت کسی کے پاس نہیں ہے اور اسلام سیکھنا ضروری ہے دین سیکھنا ضروری ہے کیسے سیکھیں گے وقت نہیں ہے کہ کتاب پڑھیں فرصت نہیں کہ مطالعہ کریں بذرگوں نے ایک طریقہ اپنایا رات میں تھوڑی دیر کی محفل سجاؤ تاکہ وہ لوگ انہیں وقت نہیں ملتا اپنے کاموں میں مصروف رہا کرتا ہے رات کے کچھ حصے میں آ کر بیٹھے گا تھوڑی دیر علماء کرام بیان کریں گے ایک مہینے تک جو آدمی کتاب پڑھنے کے بعد معلوم نہیں کر سکتا ہے ایک گھنٹے کی تقریر میں اتنی باتیں انہیں معلوم ہو جائیں گی اس لیے جلسے کو رواج دیا ہم نے جلسے کے ساتھ کیا سوتیلہ پن کیا ہم سیکھنے دین نہیں آتے ہم مذہبی تربیت کی خاطر نہیں آتے ہم تو آ کر ہنگامہ کیا کرتے ہیں ہم تو انجوائے کیا کرتے ہیں ہم تو ذہنیاں یاشی کیا کرتے ہیں ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت تھے پیارے مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا اس گنجے کردود کی پنیاب پر تیرا رسول روٹ جاؤ اور یاد رکھنا اگر تیرا نبی روٹ گیا تو تم کہیں کہ نہیں رہو گے اپنے روٹے رسول کو راضی کر لو اور راضی کرنا اس لیے ضروری ہے جہاں تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ تیرا سہارا ہوگا جب اندھیری کوٹھنی میں قبر کی اندھیری کوٹھنی میں تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا اس قبر میں بھی سہارا تیرا رسول ہوگا اس قبر میں بھی سہارا تیرا کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات اس نبی کو ہمیں راضی کرنے کی ضروری ہے محترم دوست اور بزرگو ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں خطائیں کرتے ہیں احساس نہیں ہوتا اپنے گناہوں کا احساس بھی تو نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہو گیا چھلو توبہ کر لیتے ہیں ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں احساس نہیں ہوتا ہم جھوٹ بول دیتے ہیں احساس تک نہیں ہوتا ایک فقیر سے کسی نے کہا کچھ نصیحت کیجئے توجہ ہے آپ کی سنیے گا آپ لوگ کتنے لوگ سنیں گے ہاتھ اڑھا کے بتائیں تو نصیحت کیجئے کہا نصیحت کروں ہاں نصیحت کیجئے آئے ہائے کہا جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو دو حال سے خالی نہیں کمزور سے کمزور ایمان بھی اگر کسی کا ہے تو گناہ کرتے وقت اس بات کا خیال ضرور ہے اس کا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے ایمان ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اس کے بعد بھی ہم گناہ کر لیتے ہیں بتائیے کہ آپ کتنی دلیری دکھا رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ خدا دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں بتائیے ہی اور اگر یہ عقیدہ اور ایمان ہو گناہ کر رہے ہیں اور تصور یہ ہو کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم کافر ہو گئے ہیں ایسا ہی تو ہے اور ہم الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ ایمان والے ہیں ہمیں اس بات کا حساس ہے ہم چھوٹا سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہیں تو اس بات کا حساس ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے ہمیں گناہ کرتے وقت اگر اس بات کا حساس ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر ہم گناہ سے رکھتے کیوں نہیں ہیں ہم گناہ سے بچھتے کیوں نہیں ہیں ہم خطاؤں سے بچھتے کیوں نہیں ہیں ہم چغل خوری سے بچھتے کیوں نہیں ہیں ہم قرداری سے بچھتے کیوں نہیں ہیں ہم نماز چھوڑنے سے بچھتے کیوں نہیں ہیں میرے دوست اور مذرگوں ہمیں آنا چاہیے راستے پر ہمیں آنا چاہیے راستے پر ایسے کام ہمیں کرنا چاہیے جس سے اس بات کا دنیا کو حساس دلا جزکیں کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے ہمارا خدا دیکھ رہا ہے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کردار پیش کر کے دکھاؤ کہ دنیا تیرے کردار سے محسوس کرے کہ تجھے احساس ہو گیا ہے کہ تیرے خدا دیکھ رہا ہوں بہت اچھا پیغام حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اسے ایک سفر میں نکلا اور سفر میں نکلا تو کچھ کھانے کا سامان لے لیا توجہ ہے سن رہے آپ لوگ بیس منٹ ہو گئے کیا نہیں پانچ سات منٹ اور باقی ہے پورے کر لیتا ہوں میں حضرات فرماتے ہیں میں سفر میں نکلا تھوڑا سا کھانے کا کچھ سامان لے لیا آبادی سے باہر نکلا جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے کیا دیکھا ایک نوجوان ہے پیشانی سے نور برس رہا ہے آئے ہے دولا پتلا ہے مگر وہ بکریاں چرا رہا ہے ایسا لگتا ہے وہ کسی کا نوکر ہے لگتا ہے وہ کسی کا غلام ہے لگتا ہے وہ کسی کا چاکر ہے میں نے دیکھا دو پہر کا وقت ہے بھوک کا احساس بھی ہو گیا بھوک لگی تو سوچا کہ آپ کھانا کھا لیتا ہوں مگر اس غلام پہ جب نظر پڑی جو بکریاں چرا رہا تھا خیال آیا نہیں اکیلے نہیں کھاؤں گا یہ جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے یہ بھی بھوکا ہوگا اسے بھی بلا لیتا ہوں ذات بٹھا کے کھلاتا ہوں بھائی کہ آپ سے کامی آئیے جھانک کے نہ دیکھنا پڑے کرسیاں ادھر خالی ہیں میں سامنے سے نظر ملا کے باتیں کرنا چاہتا ہوں حضرات یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نعرے لگائیے تب میں راضی ہو جاؤں گا خوش ہو جاؤں گا کہ بہت اچھے لوگ ہیں نہیں نہیں آپ بہت اتمنان سے میری باتوں کو صرف سن لیجئے مجھ کو اتمنان یہ ہو جا کہ بہت اچھے سامین ہیں آپ بلایا انہیں کہا دو پہر کا وقت ہے بھوک لگ گئی ہے دسترخان بچھاتا ہوں کھانے پر آپ بھی آئیے اس نوجوان نے جو بکریاں چرا رہا تھا کہا میں نے روزہ رکھا ہے آپ تناول فرمائیے وہ سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو تقوی شعار بتانا چاہتا ہو امکاری کر رہا ہو اور یہ کہتا ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے یہ چلچلاتی دھوپ بکریوں کا چرانا ایک روزہ رکھنے والا اتنی محنتیں کر پائے گا دل ہی دل میں خیال آیا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا اس کا امتحان لیا جائے غور سے سنیے گا فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کا امتحان لیا جائے فرماتے ہیں کام کرو نا چلو میں نے مان لیا تو نے روزہ رکھا ہے میں کھا لیتا ہوں مگر یہ جو بکریوں چرا رہے ہو ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ بیج دو میں اس کی قیمت تجھے چکا دیتا ہوں کہا بکریوں میری نہیں ہیں میرے مالک کی ہیں یہ بکریوں میرے مالک کی ہیں کہا کون سا تیرا مالک یہاں دیکھنے کے لیے آیا ہے تو تو جنگل میں بکریوں چراتا ہے اور ایسے حادثہ ہوتا رہتا ہے بکریوں جہاں چرتی ہیں بھیڑیا آتا ہے بکریوں اچھک کے لے کے چلا جاتا ہے تو بھی اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا بکری لے کر چلا گیا تجھے قیمت مل جائے گی میں تیری ایک بکری خرید لیتا ہوں تجھے پیسے دے دیتا ہوں تیری ضرورت پوری ہو جائے گی کہا نا نا اپنے مالک کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا بولیے نصب حادثہ اپنے مالک کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا کہا ارے مالک کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تیرا مالک کون سے یہاں دیکھنے کے لیے آ رہا ہے تجھے پیسے مل جائیں گے بکری مجھے مل جائے گی میں زباہ کروں گا گوشت بھی دوں گا اور پیسے بھی دوں گا تیرا مالک دیکھتو نہیں رہا ہے تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکریوں لے کر کے ایک بکری بھیڑیاں لے کر چلا گیا کے جواب دیا ہاں یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے مگر جو پوری کائنات کا مالک ہے بولو اس کا کیا کروں گے بولو اس کا کیا کروں گے وہ دیکھ رہا ہے گینکی دیکھ رہا ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کیا زمانہ آ گیا ہے کیا زمانہ آ گیا ہے ایک بکری چلانے والا دنیا کو سبق دے رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے مگر یونیورسیٹی میں پڑھنے والا اب تک نہ سمجھ سکا کہ خدا دیکھ رہا ہے لائبریری چھانگنے والا نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے منصب پہ بیٹھنے والا نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے واہ واہ کیا پیغام ہے زندہ باز گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور احساس نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے خدا دیکھ رہا ہے اور اگر خدا دیکھ رہا ہے تو پھر گناہوں سے بچ جانا چاہیے بچنا چاہیے کیا نہیں بچنا چاہیے بولیے جب آپ نمازیں چھوڑ کے آپ گپ کیا کرتے ہیں کسی دوست یار سے کیا اس منظر کو خدا نہیں دیکھتا کیا خدا اس سے خافل ہے نہیں نہیں خدا دیکھ رہا ہے پھر ہم اس سے بچتے کیوں بچنے کی ضرورت ہے زیادہ دیر میں آپ سے وعدہ کیا تھا تو زیادہ دیر باتیں نہیں کروں گا آپ ٹھاک بھی چکے ہیں آپ کی سماعت بھی اب جھونجلا چکی ہو گی بہت وقت لگ گیا بس ایک بات کہتا ہوں میں رخصت ہوتا ہوں توجہ ہے کتنے لوگ سنیں جو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے دو منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں حضرات ایک بات تو تہہ ہے آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ چاہے جس کا خیال یہ ہو کہ میرا خدا ناراض ہو جائے مجھ سے ہے کوئی ایسا ہے آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ رب میرا راضی ہو جائے ترہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے یہ کہہ دینا میری چاہت یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے میری خواہش یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے کیسے خدا راضی ہوتا ہے کیسے خدا کو بنائیں گے کیسے خدا کا قرب حاصل ہوگا حضرات ہم آرام کرتے رہتے ہیں ازام ہوتی رہتی ہے ہم دستر سے اٹھتے بھی کل ہوتے ہیں نرمگتوں پہ سکون کی نند لیتے ہیں ہم فجر کی ازام ہوتی ہے کامیابی کی طرف اچھائی کی طرف آپ کی بھلائی کی طرف آپ کو بار بار بلائی جاتا ہے مگر آپ جانے کو تیار نہیں اور یہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور ایک طرف رب کی آواز دی جا رکھی ہے سکون کی نندہ آپ گدے پہ سو رہے ہو رب تجھے بلا رہا ہے اپنی رحمتوں کے قریب کرنے کے ہم چاہتے ہیں ابراہیم بن ادم اپنے وقت کے بہت بڑے بلخ کے بادشاہ گزرے ابراہیم بن ادم حضر آپ سنیے غور سے سنیے بات ختم کر رہا ہوں یہی پہ بات ختم کر دوں گا ابراہیم بن ادم بادشاہ تھے ہم اپنے گدوں پہ سوتے ہیں ہمارے گدے کی قیمت دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار مگر جو بادشاہ ہوگا بتاؤ اس کا تو گدہ اور بھی قیمتی ہوگا نا اس کا تو گدہ اور بھی قیمتی ہوگا مگر اتنے قیمتی گدہ ہونے کے باوجود ابراہیم بن ادم جو بادشاہ تھا اللہ وقت پر اس نے کیا کیا معلوم ہے اس گدے پر ایک سو کیجی گلاب پھول کی پتیاں بچھوائی جاتی تھی بہن گلاب پھول کی پتیاں کانٹے نکالے جائیں ریڑی نکالی جائیں اور صرف پتیاں ایک سو کیجی اس گدے پر بچھانے کے بعد پھر ایک نوکرانی کو اس کام کے لئے معمول کیا گیا تھا وہ لونڈی وہ نوکرانی وہ کنیز اس کام کو انجام دیتی اور اس کے بعد پھر جا کر بادشاہ کو بتاتی کہ آپ کا بستر تیار ہے آپ آرام کرنے کے لئے تشریف لے جائیں تب بادشاہ پھر اندر آتا اور جس گدے پر ایک سو کیجی پھول کی پتیاں بچھائی جاتی تھی اس گدے پر آکے بادشاہ وقت ابراہیم بینا تھم سویا کرتے تھے حضرات زندگی کا یہ معمول ہو گیا تھا ایک روز سو کیا جی گلاب پھول کی پتیاں بچھانے کے بعد اس کنیز کو خیال آیا ہر روز تو یہ کام کرتی ہوں برسوں سے یہ کام کرتی آ رہی ہوں اسی کے پیسے مجھ کو ملتے ہیں مگر بادشاہ جب سوتا ہوگا تو بڑا آرام ملتا ہوگا ذرا سا چیک کریں کہ کیسا لگتا ہے اس لیے کہ اس کمرے میں کوئی آئے گا بھی نہیں اور جب تک میں باہر جا کر بادشاہ سے نہ بتا دوں کہ بستر تیار ہے بادشاہ بھی اندر نہیں آئے گا تو میرے لئے موقع ہاتھ میں ہے ذرا سا چیک کر لیتی ہوں میں کہ کیسا لگتا ہے سونے میں بس یہی باد ختم ہے بس وہ لیٹ گئی پتیاں بچھائیے لیٹ گئی گھر خوشبوں سے موطر ہے پھول کی پتیوں کی نمی کا احساس اس کے بدن کو جو ہوا ہے پھوراں آنکھ لگ گئی کنیز کی آنکھ لگ گئی اس نوکرانی کی آنکھ لگ گئی سو گئی بادشاہ باہر انتظار کر رہا تھا کہ نوکرانی باہر نکلے تو اندر جاؤں آ کر مجھے بتائے کہ بستر تیار ہے تو اندر جاؤں دیر ہو گئی بادشاہ سوچنے لگا معاملہ کیا ہے آج تو معمول کے خلاف ہو رہا ہے کبھی تو ایسا نہیں ہوتا جب چل کے دیکھوں کیوں نہیں باہر آ رہی ہے جب بادشاہ اندر آیا تو دیکھا نوکرانی اس بستر پہ سوئی کبھی ہے اس گدے پہ سوئی کبھی ہے کوڑا اٹھایا بادشاہ وقت نے کوڑا مارا تو تل میلا کے اٹھتی ہے روتی چیختی چلاتی کبھی اٹھے بادشاہ نے کہا اتنی جورت دری کہ تُو بادشاہ وقت کے بستر پہ سو جائے بلایا اپنے سپاہیوں کو جلات کو بلایا ہاتھ میں کوڑے دیئے گئے اتنے کوڑے اس نوکرانی کے جسم پہ لگاؤ کہ جسم سے ساری چمڑیاں نیچے اتر آئے اتنے کوڑے برسا ہو کہ جسم سے ساری چمڑیاں باہر نکل جائیں میرے دوست اور حضر کو وہ روتی رہی چیختی رہی چلاتی رہی کوڑے برستے رہے اور بادشاہ وقت سارا منظر دیکھتا رہا چیخ رہی ہے وہ چلا رہی ہے کوڑے پڑھ رہے ہیں مارا جا رہا ہے اس نوکرانی کو بادشاہ دیکھتا جا رہا ہے اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ نوکرانی مسکرہ دیتی ہے مسکراتی ہے تو بادشاہ نے کہا ٹھہرہو کوڑے لگانا بند کرو سارے کے سارے رک گئے آگے بڑھا بادشاہ کہا بتاؤ کہ تم روتے روتے مسکرانے کیوں لگے اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے سبب بیان کرو کہا ایک خیال آ گیا اور جیسے ہی خیال آیا تو مسکرہ ہٹ لبوں پہ آ گئے جیسے ہی خیال آیا تو محض پڑے کہا جلدی بتاؤ کہ حسنے کی وجہ کیا ہے خیال کیا آیا تھا کہا بتاؤں میں کہا ہاں بتاؤں کہا اس لیے میں سوچ رکھی تھے میں تو جب کوڑے پڑ رہے تھے درد ہو رہا تھا تو رو رکھی تھے کوڑے لگ رہے تھے تو چیخ رکھی تھے کوڑے لگ رہے تھے تو فریاد کر رکھی تھے درد ہو رہا تھا تو میں ریو رہی تھے لیکن اچانک خیال آیا میں کون سا اچھی نیت لے کے سوئی تھے ارادہ کر کے آپ کے بستر پہ کہاں سوئی تھے میں تو بے ارادہ صرف چیک کرنے کے لیے آپ کے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی کہ نیند آگئی ہے میں تو جانبوچ کر سوئی بھی رکھی تھے مگر یہ سوچ کر تو لیٹی کہ دیکھیں کہ لگتا ہے کیسا سونے میں مگر آنکھ لگ گئی تو میں کیا کروں خیال مجھ کو یہ آیا کہ میں ایک دن سوئی تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں جو اس گدے پہ برسوں سے سو رہا ہے اس کو کس نے کوڑے لگیں گے اس کو کتنے کوڑے پڑھیں گے بادشاہ وقت نے ایک دن اس گدے پہ سوئی تو اتنے کوڑے پڑھ رکھے ہیں جو برسوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے لگیں گے اتنا جو سنا بادشاہ وقت نے پھر اس نے اپنے آپ کو بدلا بادشاہ کو ٹھوکر ماری فقیری اختیار کی پھر اللہ نے اسے ولی کامل بنا دیا بستر پر سکون نہیں ہے اللہ کی رضا چاہتے ہو تھوڑی سے نرم بستر سے اٹھ کر کے اللہ کی اس آواز کی طرف جو بار بار معزن بھولاتا ہے اس آواز کی طرف دوڑ کر کے دیکھو حضراتِ گرامی میں کہتا ہوں سکون تلاش کرنے والوں عرب پتی ہو یا کھرب پتی ہو یا نوٹوں کے گدوں پہ سو رہا ہو میں کہتا ہوں تیری دولت تجھے ببارک ہو پیسے پوری چیز نہیں ہے مگر وہ پیسے برے ہوتے ہیں جو پیسے انسان کو جہنم کی طرف لے جھے چلا جائے وہ روپے اچھے ہوتے ہیں جو انسان کو جنت کے راستے پہ لگا دے جنت کے راستے پہ لگا دے پیسے پوری دگی ہوتے ہیں مگر میں آپ سے کہتا ہوں پیارے مسلمانوں سکون پیسوں میں دگی ہے کبھی بے چینی ہو کبھی بے قراری ہو کبھی تکلیف کھیر لے رات کی تاریخی ہو سارا عالم سو رہا ہو وضو کرو انٹھو رات کے ایک دو بجے اپنا گھر میں مسلح بیچھاؤ دو رکت نماز پڑھو پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرو تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوگا ہم اپنے خدا سے باتیں کر رہے ہیں جب یہ محسوس ہوگا کہ خدا سے باتیں کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی محسوس ہوگا کائنات کی ساری دولت سمت کر میرے دامن نارے تکبیر نارے رسالت جشنِ عالی حضرت مسلح کے عالی حضرت علم یالم بیان اللہ یرا کیا تُو جانتا نہیں ہے کہ تیرا خدا دیکھ رہا ہے ہمیں اس بات کا خیال دکھنا چاہئے قدم قدم پہ ہمیں اس بات کا خیال دکھ رہے ہیں کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے گناہ سے بچئے بدتمیزی سے بچئے بے عدبی سے بچئے چغلخوری سے بچئے جھوٹ سے بچئے حرامخوری سے بچئے نبی کے غلام بن کے رہیے نہ پھر دیکھئے جینے میں کتنا مزہ آئے گا آج کی بات یہی پہ ختم کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل لذنبی وعطوبو الی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم سلام علیکم